اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی بہت ساری خصوصیات ہیں لیکن یہ سیدہ صدیق اکبر کی خصوصیت ہے کہ جب کلمہ پڑا اور حضور سے ملے تھے تو پہلی ملاقات میں حضور کی پشانی کو چوما تھا اور جب حضور کا انتقال ہوا اور رخصت کیا تو تب بھی صدیق نے حضور کی پشانی کا بوسا لیا تھا جب ملے تھے تب بھی بوسا اور جب موت کی وجہ سے جدا ہوئے تب بھی بوسا یہ صدیق اکبر کی خصوصیت ہے حضور سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ملک شام میں یہ الخصائص القبرہ میں ہے آپ نے خواب دیکھی اور عیسائی عالم سے خواب کی تعبیر پوچھیں حضور نے کہا مکہ میں ایک آدمی پیدا ہوا جس کا نام محمد ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا وَأَنْتَ تَقُونُ وَزِیرَهُ فِي حَيَاتِهِ وَخْلِفَتَهُ بَادَ مَمَاتِهِ جب وہ دنیا میں زندہ ہوگا تو اس کا وزیر بنے گا جب وفات پا جائے گا تو تو اس کا جانشین بنے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سامنے دنیا میں اس خواب کو بیان نہیں کیا اپنی خواب کو چھپا کے رکھا اور جب سیدہ صدیق اکبر مکہ میں اللہ کے نبی نے دعویٰ نبوت فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا مَتْ دَلِيلُ عَلَامَةَ تَدَّئِي يَا مُحَمَّد مَتْ دَلِيلُ عَلَامَةَ تَدَّئِي يَا مُحَمَّد اے محمد جو آپ نے ابھی تو رسول کا انقرار نہیں کیا تھا نا اس لئے یا محمد ارز کیا مَتْ دَلِيلُ عَلَامَةَ تَدَّئِي يَا محمد اے محمد آپ کے دعویٰ نبوت پر دلیل کیا ہے رسول اللہ سے نے فرمایا صدیق میرے دعویٰ نبوت پر دلیل وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھی ہے اور آج تو نے مر سے سوال کیا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فوراً کلمہ پڑھا حضور سے مانکہ کیا اور آپ کی پشانی کا بوسا لیا اور جب حضور دنیا سے جانے لگے تو پھر بھی صدیق نے پشانی کا بوسا لیا ہے اس سے معلوم ہوا اپنے بڑے کی پشانی کو چومنا یہ بیدت نہیں بلکہ صدیق کی سنت ہے بلکہ صدیق کی سنت ہے اب اسے ہاتھ کا بوسا لینے پر استدرال خود بہت کیا جا سکتا ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ لوگ ان باتوں کو بیدت کیسے کہہ دیتے ہیں اللہ فهم اتا فرمائے اور اللہ سمجھ اتا فرمائے حضرت ابو بکر صدیق